ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے نیٹ فلکس پر آنے والی مووی جس کا نام ہے مونکا او مائی ڈارلنگ آپ اس مووی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھیں یہ فلم میں ایک ایسی فلم ہے جو آپ سبی کا دماغ ہلا دینے والی ہے آپ فلم دیکھتے ہوئے فلم کے کلائمیکس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ فلم میں کیا ہونے والا ہے فلم میں اتنی مشٹری ہے کہ آپ کا دماغ چکرا جائے گا اگر آپ کو سسپنس والی مووی اچھی لگتی ہے تو یہ مووی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ مووی آپ کو نیٹ فلکس پر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ نے نیٹ فلکس کا پلان لے رکھا ہے تو ایک بار جا کر اس مووی کو نیٹ فلکس پر ضرور دیکھنا چلی جانتے ہیں فلم کی سٹوری کے بارے میں تاکہ فلم دیکھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ یہ فلم کیسی ہونے والی ہے سب سے پہلے جانتے ہیں اس فلم میں ہمیں کون کون دیکھنے کو ملے گا اس فلم میں ہمیں راج کمار راؤ رادی کا آکٹے خوما کوریشی دیکھنے کو ملیں گے اور اس فلم کے ڈائریکٹر ہے واسنبال اس فلم میں ہمیں تین لڑکے دکھائے جائیں گے جن میں سے ایک راج کمار راؤ ہے جنہوں نے اس فلم میں کافی اچھی ایکٹنگ کی ہے اس فلم میں سسپینس ہے اور یہ سسپینس ہے مڈر مشٹری کا جو کی سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہا رادی کا آکٹے جو اس فلم میں پولیس اوفیسر ہے وہ اس فلم میں مڈر مشٹری کو سلجانے کی کوشش کرتی ہیں ان کا پورا شک اس فلم میں راج کمار راؤ اوروں کے دوستوں پر ہوتا ہے یہ فلم تین لڑکوں اور مونکا ڈارلنگ پر ہے مونکا ڈارلنگ کے رول میں آپ کو ہمہ کوریشی دیکھنے والی ہیں اس فلم میں مونکا ڈارلنگ ان تینوں لڑکوں کو بلیک میل کرتی ہے یہ کہہ کر کہ میرے پیٹ میں تمہارا بچ جائے یہ سن کر تینوں لڑکوں کے پیروں کے نیچے سے جمین نکل جاتی ہے اور یہ تینوں لڑکے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں سوچتے ہیں اس مصیبت سے کیسے جھٹکارہ بائے جائے تب ہی یہ لڑکے کچھ پلان بناتے ہیں جس پلان میں لڑکی کو مار کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں یہیں سے فلم میں سسپینس اسٹارٹ ہوتا ہے جس لڑکی کی لاش اس فلم میں دکھائے گئے یہ وہ لڑکی جندہ ہوتی ہے پھر یہ تینوں لڑکے سوچتے ہیں جو لاش ہے وہ کس کی ہے اور اسے کس نے مارا باقی راستو فلم دیکھنے کے بعد ہی سلجیں گے اس فلم کے کریکٹر اس فلم کے لیے کافی پرفیکٹ ہے اور اس فلم کے لیے ہی سبھی نے کافی محنت کی ہے جو اس فلم میں دکھائی دے رہا ہے سبھی کریکٹروں کے ایکٹرین کی داد دینی ہوگی اس فلم میں سبھی نے کافی اچھا کام کیا ہے میری مانو آپ اس فلم کو جا کے ایک بار نیٹ فلس پر ضرور دیکھنا یہ اچھی لگی ہو تو لائک کریں کیمنٹ کریں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں جائے تو پلیز سسکرائب کر لے تاکہ اسی نیو موویوں کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے